السلام علیکم تمام پاکستانیوں اور تمام بھائیوں اور خصوصی جناب چیفہ فارمی سٹاپ اور ہماری پیارے آرمی سب کو دل کی گہرائیوں ہے سلام دوستو سب سے پہلے پہلا پیغام ہے میرا سوشل میڈیا پر اور زیادہ سے زیادہ تین منٹ لوں گا اپنے بھائیوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ابھی ابھی ہم نے میسیج سنا ہے کہ عمران خان نے اعلان کیا کہ بھائی جو بہارتی پیلٹ کو پکڑا ہے اس کو چھوڑیں گے تو میں عمران خان اور تمام آرمی کے جتنے بھی بڑے چیفیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے مزاق مت بناو اور جس کو پکڑا ہے اس کو آخری حد تک رکھو دس بیس سال قید دو اور یا سزائی موت دو اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بدلے پاکستان جتنی بھی انڈیا کی جیلو میں پاکستانی آرمی ہے پاکستان کے عام لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جو زیادتی ہو رہی ہے ان کے رہائی دے لواو اگر یہ نہیں کر سکتے تو تمام پاکستانی قوم کی یہی آواز ہوگی کہ بھائی پیلٹ کو نہیں چھوڑنا اور پاکستانی عوام اس پر بہت ناراض ہے پھر آج آپ نے اعلان کیا اور پھر انڈیا کی جتنی بھی نیوز چینل ہے پھر وہی گیدر بکتیاں پھر وہی بکواس پھر وہی فضول باتیں کرنے لگی ہے تو میرا یہ عمران خان سے اور تمام وزیراعظم عمران خان سے اور تمام پاکستانی فوجیوں سے آرمی سے جرنل سے کرنے سے انتہائی منت ہے بھائی کے ایسا نہیں کرنا اچھا دوسرا میسیج یہ دوستو ہمارا کہ جو انڈین جو پاکستان کے خلاف ابھی بھی جو انڈیا میڈیا جھوٹ بولتا ہے اور اپنی عوام کو دھوکہ دیتا ہے تو ہمارا انڈین میڈیا پر لانت بھیجتے ہیں شرم آنی چاہیے ان کو ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ اپنی قوم کو دھوکہ دیتے ہیں اور پاکستانی آرمی نے موتوڑ جواب دیا ہے پاکستان کے آرمی نے انڈیا کی جہازوں کو گرایا وہاں کے آرمی کے جتنے بھی پکڑے ادھر ہمارے پاس تین آدمیوں کو پکڑا اور کچھ مردار ہوئے تو میں انڈین میڈیا کو کہتا ہوں شرم آنی چاہیے اور شرم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آپ لوگوں نے تمام حدے پار کر دی تو یہ شارٹ کٹ میسیج تھا دوستو اس کو فارورٹ کرے اور ضرور عمران خان تک اور ہمارے آرمی کے جتنے بھی سربراہان تک پہنچاؤ کہ پیلٹ کو چھوڑنا نہیں شکریہ